السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دستوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید بیلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں پچھلے چینل پچھلی ہم نے ویڈیو میں آپ کو کولڈ کرین کے ٹینٹ آف فارمولیشن شیئر کیے تھے اور اسے آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا جو کولڈ کرین ہے یہ عام طور پر سردیوں میں یا خوشک سردی میں یوز استعمال کی جاتی ہے اور اس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ونشنگ کرین کے ٹینٹ آف فارمولیشن پر ہے جس پر ہم اپنے فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسے آپ چھوٹے پر ماننے پر بھی تیار کر سکتے ہیں بڑے پر ماننے پر بھی تیار کر سکتے ہیں ونشنگ کرین عام طور پر گرمیوں میں استعمال کی جاتی ہے یہ چہرے کو تازگی اور ریفریشمنٹ دیتی ہے ونشنگ کرین بہت سی مارکٹ میں اویلیبل ہیں مگر ایک ہی برینڈ ہے جس نے اپنی بہت زیادہ مارکٹ میں پنجے جمائے ہوئے ہیں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں یا شہرت حاصل ہے مگر سائیڈز پر چھوٹے چھوٹے ونشنگ کرین بنانے والے بھی اپنے مارکٹ سے شیئر لے رہے ہیں اس میں کچھ فارمولے ہیں اس میں آپ کو شیئر کیئے ہیں اصل میں جو ونشنگ کرین کی بیسک ہے جو اس میں انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے بیسک انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے وہ اسٹریرک ایسیڈ ہے ہم اس کی آج ڈیٹیل میں فارمولیشنز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ بروقت دیکھ سکیں پشلی ویڈیو میں ہم نے بہت ہی تفصیل سے بتایا تھا کہ کریم کس کا نام ہے کریم کیسے بنے گی اصل میں ونچن کریم میں جو بیسک چیز ہے جو سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے وہ سٹریرک ایسیڈ ہے اور دانہ پٹاش ہے اس کے بعد اگر آپ یہ فارمولیشن جو آپ کو یہ سکرین کے نظر آ رہی ہیں ٹینٹ آف فارمولیشن اس میں مختلف فارمولیشن میں مختلف چیزوں کی کمی یا زیادتی کی ہے بعض میں گلیسلین ڈالی ہے بدام روگن ڈالی ہے تیلوں کا تیل ڈالی ہے اس کی گرامج آگے لکھی ہوئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں یہ جو اصل جو کریم تیار ہوگی اس میں ایک فارمولا ہے فارمولا نمبر نائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولا نمبر ٹین کو آپ ٹین ٹاپ کے یہ فارمولا نمبر ٹین کو دیکھیں اس میں سٹریرک ایسیڈ ون تھاؤزن گرام اب یہ ون تھاؤزن گرام کو بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں جنہوں نے دیکھی ہے انہیں پتا ہے کہ کیا ہے مگر جو ہمارے نئے ناظرین ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ ایک گرام ہے کلو نہیں ہے ہزار گرام کا ایک کلو ہوتا ہے یعنی کہ اسٹریرک ایسیڈ آپ نے ایک کلو لینے پانی سات کلو اور دانہ پوٹاش فورٹی فائف گرام پنتالیس گرام خشبو مناسب آپ کی کریم تیار ہے فارمولا نمبر دس کے مطابق اب یہ آپ ہجاموں کو گلی محلے کے نائنوں کو جو یہ کریم شیپ کے بعد یوز کرتے ہیں وہ اسی فارمولیشن سے ہوتی ہے آپ اچھی بنانا چاہتے ہیں اس میں اس میں فارمولیشن آپ کے ساتھ اچھے بھی شیئر کیے ہیں جس میں فارمولیشن نمبر فائف ہے اچھی اچھی چیزیں ڈال لیا ہے اور کے غلاب ڈالا ہے پیج میں بورک بورک ایسیڈ ڈالا ہے اور اس میں تیلوں کا تیل ڈالا ہے پوٹاش وغیرہ سب کچھ ڈالا گیا ہے تو ان فارمولیشن کو آپ مکس کریں اس کا سمپل آپ پہلے بھی بتایا ہے کہ پانی آپ گرم کلنے اس میں سٹریڈک ایسیڈ ڈال لیں اسے جب وہ حل ہو جائے تو اسے تھنڈا کرتے جائیں اور ساری چیزیں ڈالتے جائیں اور اینڈ میں ڈان ہے پوٹاش ڈال لیں تو آپ اسے اچھی طرح گھٹائی کریں کسی بھی لکڑی کے ڈنڈے سے اگر آپ چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی کریم آپ کے گھر پر ہی تیار ہو جائے گی یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے تو اس میں اگر کوئی بھی آپ کمنٹس ہیں کوئی آپ کی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کریں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے ہماری بھی ہنس لافضائی ہوگی کہ آپ پوچھ رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم آپ کو اس کے اگر آپ یہ ساری چیزیں اب ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں خرید لیں یہ اسٹریریک ایسڈ بھی خرید لیا پانی بھی خرید لیا گریسلین بھی خرید لیا بورکس بھی خرید لیا اب وہ مکس کر رہے ہیں تو انہیں مکسنگ پروسیسنگ بتا دیں تو آپ کا کام وہی پہ ہو جاتا آپ کو مرپس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی خیر میں نے وہی چیزوں سے انہیں جو ہے نا کریم بنا دی اس میں یہ ہے کہ اسے ترتیب وائزہ آپ نے ڈالنا ساری چیزیں ایک دم نہیں ڈال دیتے سب سے پہلے آپ نے پانی لینے سمپل جو بھی فارمولیشن فارمولیشن نمبر یوز کر رہے ہے اس کے مطابق اس پانی کی مقدار لینی ہے اس میں سٹریلک ایسید ڈال نا اسے چولے پہ رکھ دینا ہے اسے چولے پہ آپ نے گرم ہونے دینا ہے ہلکی آج پہ یا ہز پہ ضرورت تیز آج پہ جب سٹریلک ایسید پانی میں مکمل ڈیزول ہو جائے اس میں باقی چیزیں آہستہ آہستہ ڈالنی ہیں سب سے اینڈ پہ آپ نے دانہ پٹاش ڈالنا ہے دانہ پٹاش کو آپ نے ڈریکٹ نہیں ڈالنا اس سے پہلے محلول کی شکل آپ نے بنا لینی ہے اس کے بعد اگر خوشبو ہے تو سب سے آخر میں آپ نے خوشبو اور رنگ ڈالنا ہے اور آپ کی کریم تیار ہو جائے گی اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے صرف جب تک آپ سوچتے رہیں گے بڑی سائنس ہے آپ اسے ہزار کلو دس ہزار کلو مت تیار کیجئے آپ چھوٹی سی اپنے گھر میں دیج کی جو عام چھائے بنانے کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں سالن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں ایکسپیرمنٹ کر لیں ون کیجی کا تو اس میں آپ کی کریم بلکل تیار ہو جائے گی کوئی بھی پرابلم آئے آپ کومنٹس کریں انشاءاللہ ہم آپ کے کومنٹس کا بروقت جواب دیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو کلک کر لیں تو تا کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو پسند آئیں آپ دیکھیں بروقت اور اس میں یہ ہے کہ اس قسم کے پروفیشنل فارمولیشن آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملیں گے اس کی بکس نہیں ملیں گی آپ کو مارکٹ میں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں خلوص دل سے شیئر کر رہے ہیں تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس کریں تو اب تک کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آئیں گے کہ حسن افضا حسن افضا کریم کی فارمولیشن کو شیئر کریں گے حسن افضا کریم کی تو حسن افضا کریم جسے ہم وائٹننگ کریم بھی کہتے ہیں اس کی فارمولیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے کون کون سی بیسی کرتے ہوئے ڈال لیں گے تو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس پہ مکمل تفصیل بنائیں گے وینشن کریم کیونکہ بہت سی فارمولیشن ہے اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ مزید کچھ چیز ہے آپ کو بتانے کے لئے اگر آپ کو کسی چیز کی نہ سمجھ لگی ہو تو آپ بے دھڑک کومنٹ کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں السلام علیکم